کلینک میں ایک بچی اس طرح کی تکلیف کے ساتھ آئی یہ بال اس کے خود بخود گر گئے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ ریڈنس ہے سویلنگ ہے درد ہے بچی سر کو تکیہ پہ نہیں رکھ سکتی ہے ٹویٹ کرواتی ہے ایک بار ٹھیک ہو جاتا ہے اور دوبارہ یہ انفیکشن ہو جاتا ہے انویسٹیگیشن اور ہسٹری پہ جو بات سامنے آئی وہ اس کا ایک توتہ ہے دیکھیں وہ اس کے ساتھ کیسے کھلتی ہے پالتو جانور سب کو ہی بہت پیارے ہیں ہر کوئی اپنے پالتو جانور سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے کسی کو اپنا کتا بہت عزیز ہے اور وہ سارا دن اپنا کتا گھومائے پھرتے ہیں کبھی گود میں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اور کبھی انہیں کس تہلانے لے چلتے ہیں اور قربانی کے دن آتے ہی بچے اپنے بکروں کے ساتھ اپنے جانوروں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بچہ بھی بکروں کے ساتھ کھیل رہا ہے اب وہ اس انفیکشن اس بچی کو ہوا ہوا تھا وہ ایک فنگل انفیکشن ہے دیکھیں وہ کوئی عام فنگل انفیکشن نہیں بلکہ زونورٹک فنگل انفیکشن ہے زونورٹک فنگل انفیکشن وہ ہوتا ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتا ہے تو اس میں ہم نے ٹریٹمنٹ میں کیا کرنا ہے ہم نے اس انسان کو بھی ٹریٹ کرنا ہے جیسے فنگل انفیکشن ہے اور اس جانور کو بھی ٹریٹ کروانا ہے جس کو کہ فنگل انفیکشن ہے اگر یہ ٹریٹ نہ کیا جائے تو ہمیں سسٹامک فنگل ڈیزیزز ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے جیسے لنگز کا فنگل انفیکشن یہ سی ویری کومن اس لیے جانور کو ہمیشہ ٹریٹ کریں اور اسے آئیسولیٹ کر دیں اتنی دیر جتنی دیر کے اسے ٹریٹ نہیں کیا جاتا اب ہمارا آج کا ٹاپک اور بہت سی سکن ڈیزیزز ہیں جو کہ ہمیں جانوروں میں سے ہو سکتی ہیں سب سے پہلے کومن سکن ڈیزیز جو ہمیں جانوروں سے یا اس کے اوپر جو کیڑے چل رہے ہوتے ہیں جیسے مائٹس کہتے ہیں اس سے ہو جاتی ہے وہ ہے سکیبیز یا خارش زونوٹک سکیبیز یعنی وہ سکیبیز جو کہ جانوروں سے ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو کہ انسان سے انسان کو ہوتی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جانور کو ٹریٹ کرنا ہے ہم نے آئیورمائٹ اس میں ہیومن کو یا انسان کو نہیں دینی ہے بلکہ ہم نے جانور کو دینی ہے اب پرمیترین کی اپلیکیشن بھی جانور میں ہوگی انسانوں کو صرف ہم نے پروٹیکٹیو ٹریٹمنٹ سمٹوماتک ٹریٹمنٹ دینی ہے اور اس جانور کو آئیسولیٹ کر دینا ہے جب ہم تھری ڈیز کے لیے جانور کو ٹریٹ کر لیتے ہیں اور تھری ڈیز کے لیے آئیسولیٹ کر لیتے ہیں تو پیشنٹ خود بخود فری ہو جاتا ہے پروم سکیبیز اور سکیبیز کو ضرور ٹریٹ کریں اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے انفیکشنز کو چھوڑ دیں گے اور سوچیں گے کہ چھوٹا انفیکشن ہے اسے ٹریٹ نہ کریں تو یہ ایسے ایڈورس ایفیکٹ لے آتا ہے جو کہ موت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے اور ایک اور سکین انفیکشن جو بہت زیادہ ہاتھوں پہ یا پاؤں پہ آ جاتا ہے وہ ہے رینگنے والا پھٹنا یعنی رینگنے والا ایرابشنز وہ کیوں ہو جاتا ہے جب ہمارے جانوروں کے پیٹ میں کیڑے ہوں جیسے کیٹ یا ڈاغ یا ہم نے جو بینسے پالی ہوئی ہیں جو بکرے پالے ہوئے ہیں بکریاں پالی ہوئی ہیں ان کے پیٹ میں کیڑے ہو تو وہ ہک وام انفیکشنز ان کی فیس مٹیریل میں یا ان کے گوبر میں موجود ہوتا ہے جب ہم اسے صاف کر رہے ہوتے تو اس کے ایکس یا اس کا لاروہ ہمارے ہاتھ کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے بابلز بن جاتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خارش کرتے ہیں اور وہاں پہ ریڈنس ہو جاتی ہے سویلنگ ہو جاتی ہے اور فیور بھی ہونے لگتا ہے اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہمیشہ اپنے جانوروں کو وہ دمائیاں ضرور دینی ہیں جس سے ان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جائیں تو پھر اس انفیکشن کے چانسز کام ہو جاتے ہیں اور جو انفیکشن جانوروں میں سے ہو سکتا ہے وہ ہے کانٹیک ڈرمیٹائٹس کچھ لوگوں کو جانوروں کے اوپر جو فر ہوتی ہے اس سے ilergy ہو جاتی ہے یا ہاتھوں اور پاؤں پہ ilergy آنا شروع ہو جاتی ہے یا فیس پہ ilergy آنا شروع ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو یہ ilergy سانس کی ilergy کی صورت میں منفیسٹ کرتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے اور یا بہت بڑی سکن نزیز ہے جو کہ ہمیں جانوروں سے ہو سکتی ہے ان سب بیماریوں سے بچنے کے لیے جو کہ ہمیں جانوروں سے اختی ہیں جس بات کا ہمیں بہت زیادہ دھیان رکھنا ہم پڑتا ہے وہ یہ ہے جو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جی بالکل صفائی کا خاص خیال رکھیں اگر ہم صفائی کا خاص خیال رکھیں گے تو ہمیں اس طرح کا کوئی بھی انفیکشن نہ ہمیں ہوگا اور نہ ہمارے جانوروں کو ہوگا ایک اور بہت امپورٹنٹ سکن انفیکشن جو کہ ان گوانوں کو یا ان لوگوں کو ہوتا ہے جنہوں نے گائیں اور بہنس کے ریور رکھے ہوتے ہیں اور وہ دودھ کا کاروبار کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دودھ ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں پہ ایک پیپیول پھر جو کہ بعد میں ایک دانہ بن جاتا ہے جس سے خون رستہ رہتا ہے اس کے بعد اس پہ ایک کرسٹ آ جاتا ہے یہ سکس ویک کے پورے چھ ہفتے کے لیے یہ پورا دانہ چلتا رہتا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے انٹیبائیٹک دے کے کوشش کرنی ہوتی ہے اس کے سپر انفیکشن کو روکنے کے لیے لیکن یہ گائیں یا بھینسوں سے ہو سکتا ہے اور یہ جو ہے وہ ملک کو بھی کنٹامنیٹ یا خراب کر دیتا ہے اس میں کو بھی جراسیم سے اولودہ کر دیتا ہے ایسے پیشنٹ میں ہمیشہ انہیں ایڈوائز کریں کہ وہ اول تو وہ آوائیڈ کریں گائیں بھینسوں کے قریب جانا ان دیز میں جب ان کو ملکرز نوڈیول جیسی بیماری ہو اور اگر ہو گئی ہے تو اسے ٹریٹ کروائیں اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر وہ جانوروں اور بھینسوں کو ہینڈل کریں نہیں تو یہ ڈیزیز دودھ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں پہ بھی ہو سکتا ہے